نمسکار پرنگل پنچائت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں پردیب ڈواز بیویک بنسل پارٹی کی پردیش سدیکس کماری سیل جا سمیت کئی بڑے نیتا ودائک اور دگج نیتا موجود رہی حالانکہ میڈیا کو اس آیوجن سے دور رکھا گیا تھا لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کے جریعے آئی ویڈیو اور تصویروں سے پتا چلتا ہے کہ ہڈڈا نے اس لنچ ڈپلومیسی کے جریعے کس طرح سے اپنے سکتی پردیشن کا بھی پریاز کیا ہے لیکن کانگریس کے نیتا رندیب سرجے والا اور کلدیب بشنوی کا اس آیوجن میں نظر نہیں آنا کچھ سوال بھی کھڑے کر دیتا ہے بوبیندر سنگھ ہڈڈا کے اس کاریکرم کو سامانے آیوجن ہی بتا رہے ہیں ہڈڈا کا کہنا ہے کہ وہ لمبے سمیے سے کورونا کے قارن پارٹی کے نیتاؤں سے نہیں مل پا رہے تھے اور اسی کے چلتے انہوں نے اس لنچ پارٹی کا آیوجن کیا اس کے ساتھ ہی کماری سیلجا کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس طرح کے لنچ دینر آیوجت کیے جاتے رہے ہیں اس میں کوئی راجنیتی کی بات نہیں ہے ادھر پردیش کے کیابنٹ منتری جے پی دلال نے کانگریس پر چھٹکی لیتے ہوئے کہا ہے کہ اچھا ہے لنچ کے بہانے ہی سہی کانگریس ایک جھٹ تو ہوئی ہے بوبیندر ہڈا لنچ ڈپلومیسی کے اس ماسٹر سٹوک سے کتنی سیاسی فائدہ اٹھا پاتے ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ہریانہ کانگریس کے سنگٹن کی سوچی جلد آنے والی ہے اور ایسے میں جانکار سوال یہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ سنگٹن کی سوچی آنے سے ٹھیک پہلے ہڈا کا یہ لنچ اپنے آپ میں پارٹی ہائی کمان پر ایک دباؤ بنانے کی رن نیتی تو نہیں ہے کیا ہڈا اس سے ہائی کمان کو کوئی سندیش دینا چاہتے ہیں ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ سنگٹن میں بوبیندر سنگھ ہڈا اور ان کے دھڑے کو کتنی ترجی کانگریس ہائی کمان سے ملتی ہے حالانکہ کانگریس کے بھیتر کی ران نیتی کو جاننے والے لوگ یہی کہتے ہیں کہ کانگریس کے نیتا کتنے بھی ایک ساتھ بھوجن کر لیں لیکن ایک دوسرے کے بڑھتے قد کو دیکھ پانا حجم نہیں کر پاتے اس لئے پارٹی کے بھیتر کی کل ہے اکثر آلہ کمان کے لیے سردت بنی رہتی ہے آئے سن لیتے ہیں کیا کہنا ہے اس لنچ کو لے کر پارٹی کی پردی صدیق کماری سیل جا اور سرکار میں کیونیٹ منتری جے پی دلال کہا لنچ تو رکھے جاتے ہیں عام رکھے جاتے ہیں سماجک باتیں بھی ہیں اور سمیں سمیں پر ہوتا ہے میں نے بھی دیئے تھے پرباری جی نے بھی دیا ہودا صاحب نے بھی دیا تو یہ تو ایک سسٹم ہے اس میں چلتا رہتا ہے بلاتے رہتے ہیں لوگوں کھانا اچھا رہتا ہے مل جل کر بیٹھ کر کھانا کھانا کانگریس کے سارے نیتا پوکیندر سنگھ جی اڈا کماری سیل جا یا ایک واد پکس اور ہے وہ ایک جگہ بھوجن کر لیتے ہیں اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ میں ان کو بدای دیتا ہوں پرنا تو ہر پردیس کے اندر کانگریس کے نیتاؤں کو اکٹھا کرنا آئی کمانڈ کے لیے ایک بڑا بھی سے ہوتا ہے جے پردیس صدقس پارٹی کی کہتی ہے کہ اس طرح کی آئیوجن ہوتے رہتے ہیں انہیں بھی معلوم ہے کہ اس آئیوجن سے کیا مقصد حل کیے جا سکتے ہیں کہ اس ڈپلیومیسی کے تہت اس طرح کی آئیوجن کیے جاتے ہیں تو سامانے بتانا ایک سامانے سی بات ہے اور نشیط طور پر جو ہے جو جواب پردیس صدقس کی اور سے آنا چاہیے تب وہ آیا ہے لیکن یہ بھی ایک سوال ہے جس کا جواب جے پی دلال صاحب دے رہے تھے کہ پارٹی ہائی کمانڈ کے لیے کانگریس کے نیتاؤں کو کم سے کم ایک جھٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے واندنا پوپلی جی ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سے جڑی ہوئی ہے آج چرچہ اسی بھی شے کو لے کر کریں گے بالمکن صاحب جڑیں گے کانگریس کی اور سے اور سندیب گویت صاحب انڈیان نیشن لوگ دل کی اور سے جڑیں واندنا جی یہ تو کانگریس کا مسئلہ ہے آپ کو چھٹکی لینے میں آنندہ رہا تھا اس لیے بی جے پی نے جو ہے اس طرح کی بات کئی ہے واندنا کانگریس جانے وہ ایک جھٹ ہوگی نہیں ہوگی اس کے نیتا جانے آپ کہتے ہیں کہ ہائی کمان کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے اور اچھی بات ہے آپ یہاں پر بکھیں گے کہ جب پتر شروع ہوا اس پتہلے کے سرے سے ویروس کرجیشن کیا گیا اس کے بعد یہ رنگ کیا گیا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ جیسے دیا جب برشتا ہے تو وہ پڑھ بڑھاتا ہے وہ والی کنڈیشن ہے اب موڈا جی کچھ بول دیں تو پتہلے گر زب دیں سب سے بڑی بات ہے جب بھی موڈپرش رموش کے لیے آپ نے لے کر آتے ہیں تو وہ سب سے بس کیا جاتا ہے آپ نے اپنی جا کیا تو کہیں گے اور کوئی طریقہ تو ہے نہیں بہت ہے شکریر کے سب سے تلگیراغ ہو نہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے وہ بھاچے زندہ پاچے سے تا رہے وہ بہت اچھے سے کام تاری ہے پڑھے کی زندہ انتے بہت جگہ خوش ہے مہمولا و کھٹے جی کی ورکن سے پڑھے کی زندہ بہت جگہ خوش ہے اور وہ گرے ہوئے میں سے تو بے وجہ کہ مجھے اڈھا آتے ہیں نہیں تو اس طرح کے روپے سوٹے تو شکریوں میں بنے رہنا ہے ان کو اچھا لگتا ہو لیکن سب سے امپورٹن بات یہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ اکٹھے بہتنے کے لیے ہم نے اس کا لینچ کا آجنس کیا اور ہم نے سختوں گلایا جن کو گلایا ہوتا ہے نہیں نہ سلجی بشنوی جی آئے نہ رنڈیو سجھے والا جی آئے کافٹنل جی آزب ستو شہد پاکی نے اگنور کرنا شروع کر دیا ہے دیکھیں آپ نے بھی نام نہیں لیا آپ نے بھی بشنوی جی کا سجھے والا جی کا نام لیا اور آپ نے کافٹنل جی آزب جی کا نام نہیں لیا تو مجھے رکھتا ہے کہ اب دھیرے بھی ایک ایک کر کے ان کو اگنور کرنے والا کام ہو رہا تو ہودا جی کے ساتھ بھی کہیں نکل وہی کام ہو رہا تو شکوپال سوڑنا ہے کبھی منس پردکہ مھارکے کبھی پاس بیٹھ کے کیسے راتے ہیں ان کی پارٹی کیے جارہے ہیں ہمیں تو پرک پرک سالیں دیکھیں مکھے وپکشی دل ہے کانگریس اور آج جو ہے بھوپیندر ہڈا کی اور سے ایک ڈینر یا لنچ دیا گیا اور اس لنچ میں تمام کانگریس کے نتاؤں کے پہنچنے کا جو چلسلہ دیکھا گیا اس کے بعد اس وشے پہ چرچہ کرنا اوشک ہو گیا تھا کیونکہ سیدھے طور پہ پردیس کی راجنیتی سے جڑا ہوا اہم مسئلہ اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ وہی کانگریس ہے جو پچھلے مہینے جو ہے آلہ کمان کے سامنے بھوپیندر ہڈا دھڑے کے ویدھائک جو ہے وہ بار بار پہنچ رہے تھے اور کماری سیلجا کو ہٹانے کی مانگ تک کی گئی تھی اور اون کیمرہ مانگ کی گئی تھی ان لوگوں کی اور سے کہا گیا تھا کہ جو ہے جب تک پارٹی آلہ کمان ہڈا کے ہاتھ میں کانگریس کی کمان نہیں سوپے گی تب تک کانگریس کا جو ہے ادھار کہہ سکتے ہیں کہ پردیس میں نہیں ہو سکتا ہے اور کماری سیلجا کو ہٹانے کی مانگ کو لے کر ہی لگاتار ایک قسم سے ہم کہیں کہ دھڑے بندی گول بندی چل رہی تھی کچھ لوگ جو سیلجا کھیمے کے ہیں وہ بھی آج پہنچے ہوئے تھے ہڈا کھیمے کے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہے ایک تو آلہ کمان کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہڈا صاحب جو ہے اگر لنچ دے رہے ہیں تو اس میں اس میں کترے لوگ ہڈا صاحب کے کھیمے کے ہیں کترے کماری سیلجا جی کے کھیمے کے ہیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی تھی اور دوسرا یہ جتانے کی کوشش کی تھی کہ آپ جو سنگٹن کا وستار کرنے کی بات کر رہے ہیں یا جو سنگٹن ابھی حالانکہ دو سال سے اوپر ہو چکے ہیں جو تیار نہیں ہو پایا ہے کانگریس کا پردیس میں تو اس میں ہڈا صاحب کے کھیمے سے اگر کسی کو اگنور کیا جاتا ہے تو اس کا بھی ایک اندازہ یا انڈیکیسن ہم کہہ سکتے ہیں دینے کی کوشش کی گئی تھی ہم کوشش کر رہے ہیں کانگریس کی اور سے لگاتار پریاس کیا جا رہا ہے حالانکہ ہمیں گیسٹ بھی بتائے گئے تھی کی کون رہیں گے لیکن ابھی تک جڑ نہیں پائے کیا بھی شہ ہے ایک بار جان لیتے ہیں لیکن انڈیا نیسن لوگ دل کی پاس ہم چلتے ہیں گوئے صاحب بانمکن جی جڑ گئے ہیں ہمارے صاحب بانمکن جی کانگریس سے جڑ گئے ہیں بانمکن صاحب بھارتے جلدہ پارٹی کی اور سے سوال کھڑے کیے گئے ہیں کہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگ کم سے کم کہیں تو ایک ایک منچ پہ دکھائی دیئے ایک ساتھ ورنہ تو ایک دوسرے کی ٹانگ ہی کھیچتے ہیں آپ لوگ آپ میڈیا لوگ سندرہ چوتھا ستم ہے آپ کی آزابی ہے آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نہیں نہیں ہم نے نہیں کہا یہ تو یہ تو بیان سنو آیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا کہنا ہے میں یہ کہنا کہتا ہوں جو آپ جو کو کور کرتے ہیں جو کو دیکھتے بھی کانگریس وہ پارٹی ہے جس نے دیش میں بھی اور پرسلیلوم پہ سمیتھک ساتھن دیا ہے اور اتنے اتنے بودھی جیوی لوگ آج کانگریس میں ہیں جیس طریقے سے کانگریس کو آج نے بٹھایا ہے پرزا سندر کو آج وہ کانگریس کے ساتھن میں خلیا بھولے ہے آج کی آدھر بات پر ہم آج آتے ہیں ہم راجنیتیگ لوگ ہیں راجنیتیگ زیون میں بھی ہوتے ہیں اور سامادیگ زیون میں ہمارے دو ہمارے رول ہوتے ہیں ہمارا جو آج ڈانہ بخنا ہے اس میں ہم سامادیگ زیون میں بھی ہمارے دو ہو جیس اللہ ہمارے سلسکار ہے ہمارے اتنا اتنا آسان جتنا آسان کہہ دینا ہے کیا کاریا کرتا ہو تک یا سندیس اتنی آسانی سے پہنچ جائے گا جو آپ بتانے کی جو آپ کے الگ الگ دھڑوں کے نیتا ہے اور ان کے جو کاریا کرتا اور سمرتک ہیں کیا آپ ان کو اتنی آسانی سے کنونس کر پا رہے ہیں جتنا آسانی سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ساماجی کو راجنیتی کرشتے کیسے ہوتے یہ سب جانتے ہیں دلی میں ایک مہینے پہلے یہ آپ کے راجنیتی کرشتے دکھ رہے تھے اب ساماجی کرشتے اس میں کیسے آپ بسواس دلا پائیں گے اپنے ورکر کو اپنے کاریا کرتا ہو دیکھئے میں پتیس سے لے کر کہ تیس سال کا میرا راجنیتی میں جوڑے ہوں اور کانگریس پارٹی سے جوڑے ہوں نس یو آئی سے لے کس کے ساتھ جوڑے ہیں کانگریس پارٹی سے کس کی کانگریس سے جوڑے ہیں آپ یہ بھی بتا دیدی میری پوری بات سنید یہ جب ہی تریقے کے سب جو آپ بھی کرتے ہیں میں آپ سے ماں کی ساتھ سے کہتا ہوں آپ میں پروقتہ کانگریس پارٹی کا ہوں کس سے جوڑے ہوئے ہیں یہ سب جو کا پیوگ مجھے پیٹ ٹھیک نہیں لگتا آپ کا اور اگر ایسا ہوگا تو پھر ٹھیک ہے آپ ایسے کرنا کانگریس کے اور چار پروقتہوں کو بلا لینا اور آپ پھر ہی آپ ہی بتا دینا کہ یہ کونسی کانگریس سے جوڑے ہوئے آپ کے ہم گیس ہیں آدھیکری تروقی کانگریس کی پروقتہ کی طور پر میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں یہ سائد ہے آپ کے ساتھ تیسری بار ایسا ہوا ہے کہ جب آپ سے سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس سے بھٹک کے کچھ اور بولنے لگ جاتے ہیں نہیں نہیں میں بادی کرت پروقتہ نہیں ہوں آپ کا گیس نہیں ہوں آپ کے کسی کو بھی بٹھانے سے ہیں کانگریس کی بات سوچنے کے لیے یا پروقتہ کو بولتے ہیں آپ بھی بتا دیجئے مجھے تو آپ یہ بتائیں کہ کاریہ کرتا ہوں بروسہ کیسے ہوگا جب ایک مہینے پہلے کچھ ہو رہا تھا اور آج کچھ ہو رہا ہے جیسے آپ نے بتایا میں بہت سمیہ لمبے سمیہ سے آپ کے پاس بیٹھ میں اجھے گیس آتا ہوں مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ بلکل جولت مجھے پوچھتے ہیں اور اچھی بات پوچھتے ہیں اچھی بات رکھتے ہیں لیکن میرا آپ سے یہ نویزن ضرور رہے گا کہ جیسے میں نے آپ کو ایک انہوں کو بتا دیا نا سات سال ہمارے دیتنے پر وقت آئیں گے میں سب میں اپنے آپ کو نہیں کہنا سی تھا لیکن میں کہتا ہوں سنیر پر رہتا ہوں سب کی سات سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا میں ایک چیز کے لئے ساتھوں آپ کو ہمارے یہاں متبید اور منبید کا انتر ہے ہمارے یہاں جس طریقی سیس کی دیموکریسی کونگریس سے زینت رکھتے ہیں اسی طرح کونگریس پر سے اندر بھی دیموکریسی ہے بس ہم اس دیموکریسی کا سمان کرتے ہیں اپنی کسی کی آواز کو دبانے نہیں دینا تھا تیرنا کسی کی آواز دباتے اس کا آپ سے ہماری فوٹ لگاؤ یا ہماری اتھائی لگاؤ یا پورائی لگاؤ وہ آپ پہ چھوڑیں گے اور ہم آپ پردیس کی زنطہ کے ان لوگوں پر کروڑوں لوگوں پر جو آپ کے چینل کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ کا چینل بھی بڑا سمانی چینل ہے بہت پورا اریانہ اریانہ سختہ ہندوستان کے لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ لوگ تیہ کریں گے کیا یہ پرزا تنطر ہے کہ کیول موٹی کی سنی جائے گی امیت فاگی کیسرے آدمی کی نہیں سنی جائے گی یا یہ پرزا تنطر ہے بالمکن سرما کی بھی سنی جائے گی دوبیندر اوڈا کی سنی جائے گی کرن چودری کی سنی جائے گی کلدی بھی سنی جائے گی اگر کسی پارٹی میں سب کی سنی جاتی ہے اور سب کو اپنی بات رکھنے کا عدیقار ہے ان کا کہنا ہے کہ آپ کی پارٹی میں تو کیول دو لوگ اپنی بات کا آدیس پاریت کر دیتے ہیں باقی سب تو ماننے والے یا تو کم سے کم ایک اس طرح کا لوگتانترک ویوستہ تو ہے جس میں سب لوگ اپنی بات کہہ دیتے ہیں سب کو عدیقار ہے بالمکن سرما کی پتا نہیں کب میری پارٹی میں مجھے پتا نہیں چلا لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر پارٹی کے لیے کوئی سمرسپیت کارے کرتا ہے بالمکن سرما کی کو میں مان کروں سمرسپیت کارے کرتا ہے کس طرح دو راہے پر سڑے ہیں آج آپ کے پیش میں آ کر اُلٹ کر جب آپ نے بولا کہ کونسی کانگریس کے آپ کارے کرتا ہیں تو یہ جواب نہیں دے پائے اس پر تو ایک سمہ راج بیویل لیکن شاید یہ بھول گئے کہ ہم نے بہت بار ایک ہی چینل پر دو دو کانگریس کے سباکتاؤں پر دیکھا ہے کوئی ڈا جی کے کوئی کسی اور کے تو یہ ہم نے لگا ٹار دیکھا ہے ایسا نہیں تھی پہلی بار ہوا ہے تو سماتھ پر کارے 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 دو راہے پر ہے اس کا ایک بڑا قارن ہے کہ جو ہائی کمانڈا وہ کنکیوز ہے ابھی پیویل جی آپ پیویل ہی سکی کئی نا پہیے یہ لنچ تھا کشف دکھانے کے لئے کیا گیا کہ ہائی کمانڈ کو بتانے کے لئے اوڈا کشف کسی سمجھد کنے ہیں سرزا کسی مجھد تو ہائی کمانڈ کو اتنا مولید مہین مہین کہ پارٹی کے اندر چیل رہا ہے وہ بتانے کے لئے لنچ کرنہ پڑ اور اور سب سے بڑی بات لنجھ کر رہے ہیں کس سے لیے کیونکہ پارٹی کے اندر کوئی سپیس چاہیے جن پارٹی تو کہیں پر سوچ ہی نہیں ہے اور یہ راہول گانڈی جی اور سونیا گانڈی سے کچھ کرنے کے لیے اگر یہ سب ہو رہا ہے تو اگر ان سے آپ چاہتے ہیں کہ چاہیے سکتا لے جائے چلے سندیب گویت صاحب کو جوڑ لیتے ہیں یہاں بالمکن جی نے کہا کہ صرف دو لوگوں کی بی جے پی میں چلتی ہے سندیب گویت صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو بھی آ رہی ہے جباز صاحب آپ کی پارٹی میں تو دو کی بھی نہیں ایک ہی کی چلتی ہے یا آپ کی پارٹی میں بھی لوگتانتر ہے سب کو اپنی بات رکھنے کا عدکار ہے جباز صاحب اگر آپ لوگتان کی بیچاردارہ کو جانتے ہو تو لوگتان کی بیچاردارہ ایک سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگتانترک طریقے سے ہماری پارٹی کے اندر چھوٹے سے چھوٹے کارے کرتا کو بھی اپنی بات رکھنے کا حق ہے اور اس کو بھی وہ پد اور وہ مان و سممان پارٹی کی نیترتب دوارہ دیا جاتا ہے جو انہیں پارٹیوں میں نہیں ہے یا نہ تو کسی جماعی راجہ کی شیوہ کر کے کوئی پد ملتے ہیں یا دراتل پہ کام کر کے پد ملتے ہیں اور بات متبید اور منبید کی کرنے والے لوگ آ پر یا نا سب جانتے ہیں کہ ہر ہی کانگریش پارٹی کے سبھی نیتاؤں کے اندر متبید بھی ہے اور منبید بھی ہے ہاں گرگت کی جو رنگ بدلنے میں جو ماہر کانگریش کے نیتا لوگ ہیں وہ آج سہید گرگت بھی سرماتا ہوگا کہ سندھ روز پہلے کندر کی آلہ کمان کے آگے آپس میں صرف ٹوال کی راجمیتی کرنے والے نیترتب کے اوپر اپنا نام کی دوست جمانے والے نیتاؤں کو کس فرکار موں کی کھانی پڑی دی اور کندر آلہ کمان کے آدھے کے بعد وہ چن کو اپنا موں چھپانا پڑا آج جس پرکار سے کھانا کھانے کی جو سیاست راجمیتی کی میں نے اس کو راجمیتی نہیں کہا ہوا میں کہا ہوا ہے کہ ایک روٹین کا میٹر ہے کیونکہ یہ سب سرسطہ تار کے ناتے بھی پخشی جل کے نیتا کو بھی اپنا دینا پڑتا ہے پر اوپندر اوٹا جس پرکار کی جس پرکار کی چاہے پارٹیاں چاہے وہ جی ٹوانٹی تھری کی سمیلن میں جانا ہو ان کو یا پھر پردان منطری سے گھٹ چک پارلیمنٹ کی کینٹین میں ملنے کا معاملہ ہو یہ کھانے پیڑے کی چیزوں میں تو سب سے آ گیا جاتے ہیں اور بہانہ بڑھاتے ہیں جب کسان سنگرس کی بات آتی ہے کہ میرے کو کرونا ہے مجھ تیس تاریخ سے پہلے پبلک میں نہیں آ جاتا ہاں سدن میں آپ اپسٹیت ہو سکتے ہو آپ دائیسوں سے زیادہ لوگوں کی بھیڑ میں جا سکتے ہو جس ان کو آپ کھا رہے ہو اور ایک بات اور بڑی اترس بری رہی آج جباز صاحب آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا آپ میڈیا زیادہ پر آج جس پرکار سرکار نے آپ لوگوں کو ویدان صلاح کی پرناڑی سے بار رکھا آپ کو اندر ہے انٹری نیدی آج اسی قدم پر چلتے ہیں بس اندر اوڈازی میں بھی آپ بات جباز کی اسی راہ پر چلتے ہیں آپ میڈیا لوگوں کو بھی دور رکھا مجھے بڑا سوس ہے آپ انڈین نیشن لوگدل کی پارٹی میں دیکھنا میڈیا کے کرمشاری ساتھیوں کو کبھی بھی اس پرکار سے دوکٹوپ نہیں ہوتی ہم میڈیا کے لوگوں کا سمبان کرتی ہیں تو ایک بات جاستی پارٹی ہے جو لوگ سنتر کے چوتھے ستم کو چوتھے ستم کو کس پرکار سے سرمشار کرنے کا کام کرتے ہیں یہ بالمکن جی بار 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 یہی سوال آ رہا ہے سندید گویت صاحب کی عور سے بھی یہی سوال اٹھایا گیا کہ کوئی بھی مسئلہ ہو منبید بھی دکھائی دیتا ہے اور متبید بھی دکھائی دیتا ہے اور یہ منبید متبید کے معاملے اتنے گمبیر طریقے سے سامنے آتے ہیں کہ کئی بار تو یہ لگتا ہے کاریہ کرتاؤں کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دڑے کا کاریہ کرتا اور اس دڑے کا کاریہ کرتا اگر کہیں ایک آئے ہو جن میں آمنے سامنے ہو جائے تو سر نہ پھوٹ جائے حالانکہ پھوٹے بھی ہیں حالانکہ پھوٹے بھی ہیں تو عزار چودہ سے پہلے کی بات ہے لیکن یہ یہ تو ایک وشواس قائم کرنے کی بات ہے کہ آپ لنچ پہ تو ایک ساتھ آ جائیں گے آپ بھوجن پہ ایک ساتھ آ جائیں گے لیکن پارٹی کے خلاف جب کام کرنے کی بات ہوگی تو آپ چپ 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 آپ وہ کام بھی کر دیں گے تو پھر کیسے جو کاریہ کرتا اس سمیں آپ کا سنگٹن بنا نہیں ہے اور آپ سنگٹن کی تیاریا کر رہے ہیں تو کاریہ کرتا کس کے ساتھ یہاں طاقت دکھانے کی جنگ چل رہی ہے اپنے آپ کا قد بڑا دکھانے کی جنگ چل رہی ہے کیسے کاریہ کرتا آپ میری 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 اب سن میں بولوں دیکھئے دیکھئے ایک تو یہ بھی باتی والت ہے کہ ہمارا سنگٹن نہیں بنیا ہے آج میں میں پروقتہ کے طور پر آپ کے سامنے پروقتہ ہوئی سے ہمارے ٹھارہ پروقتہ ہیں کانگرس پارٹی کے ٹریجر آر روئیت جینجی ہیں میڈیا انچارج نیلے سینجی ہیں ہمارے جنرل سیکسی سنگٹن رام کی سنجی ہیں اور جنرل سیکسی ہمارے دوسرے دکٹر ایجے سنجی ہیں ادیکٹ ہماری کماری شہرزہ جی ہے اور جلو میں انچارج ہیں اوپزرور ہیں ادیکٹ جی کی اور سے ہی کہا جاتا ہے کہ سنگٹن کی گوشنہ بہت جلدی کر دی جائے گی میں وہ بستار کریں گے وہ سنگٹن کا بستار کرنے کی بات ہوتی ہے سنگٹن کی گوشنہ کا بہت سنگٹن کا بستار ہے اب آجاتے جیسے ہی ان لوگوں نے جو بات کی ہے کانگریس میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو دوبارہ داتا ہوں آج جتنا عرصہ ہمارے عریانہ کو بڑھیں ویبنی سے چھانسٹ شیال تک ہے پس یہ ستر سے 80% تائم جو سمیں ہے کول ملا کر کے دو تھی آئی سمیں میں ہماری سرکاریں رہی ہیں جتنے یہ دونوں پروکتہ بیٹھے ہیں ان کے سمیں میں جو ان کے پاس سمیں سات سال کا بی جی پی نے ساتن کیا ہے سات آٹ سال کا چودھے دیویلال جی کو بھی ملا لے دس سال کا ساتن انڈین نیشن لوگ دلگا ہے اور ہمارے ایک ایک مکہ منتری سے چودھے بنسیلالو چودھے بزنلالو گوبیندر سنگھ اٹھا ہو ان لوگوں پہاں کھیلنے کا اتنا کاری کالا ہے کہ میں ان دونوں کا سمیں سما جائے گا ہم نے تو لگا دار پندرہ پندرہ سال ساتن اس لئے ساتن کرنے کا نباہ ہو اس دیس میں اور اس پردیس میں اس پردیس کی بات کریں تو بالمکن جی سوال یہی ہے کہ ستہ کی لط ایسی لگ چکی میں بالمکن جی سوال یہی ہے پھر پردیس کے لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ ستہ کی لط ایسی لگ چکی ہے کہ اب چاہے سرکار میں بھلے ہی نہ ہو لیکن سنگھٹن میں رہتے ہوئے بھی سب سے اوچے پد پہ جانے کی ایک جو ہوڑ لگی ہوئی ہے نا جنگ جس کو کہتے ہیں اور پھر وہ ایک دوسرے کو نیچے کھچ کیا جرور تھی ایک بہت آئیے سوال تو بپکس کی اور سے پچھلے دنوں بی جے پی کی اور سے بھی یہ کھڑا کیا گیا تھا کہ آپ کے سنگھٹن میں درید پردیس حدیقس کو سہن ہی نہیں کیا جا رہا پیچھے سی بی جے پی کے پروکتہ کی اور سے یہ کہا گیا تھا باردیہ جنتہ پارٹی کے دوسرے نیتاؤں کی اور سے کہا گیا کہ پہلے اشوک تور کے ساتھ آپ لوگوں نے یہی کیا اس کے بعد اب کماری سہل جا پردان ہیں تو ان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے دیکھیں کیا ہے ہمارا انبہو اتنا پڑا ہے کماری سہل جا جیزواز مریعت جگت ہیں وہ پانچ بار کی ساتھ ہے تو دو بار کرسہ سے رہے دو بار امبالہ سے رہے رائے سبا مریعت اور دو دو بار کندریہ منتری رہے دو دو پردار منتریوں کے ساتھ کندریہ منتریہ مزل میں انہوں نے کام کیا ہے منمون سنگھ جی کے ساتھ بھی پی وی نرسی مارا ہو جی کہتا ہے اتنے وریش نیتا ہیں دوسری طرف جو بی جتی کی اہجیکٹ ہے وہ کیول ایک بار بدائے کر رہے ہیں آج تک اور شہ بار ان کی جمانت جبت ہوئی ہے بمی det diffusion کے نام پر دیکھیں میں جب ان ا considers اتنا پڑا ہے اور پانچ سے چھ بار جمانت جبت ہوئی وہ تو ان کے اہجیک تکڑیں دوسرے ہمارے ساتھی ہیں ان کے جو اجیکٹ ہیں وہ کبھی ویدائے کی نہیں رہی تو ایک بار وہ ویدائے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں ہمارے جو اجیکٹ ہیں وہ ہمارا انوباؤ ہے تو یہ جو لوگ دیکھو یہ بھی اچھی بات ہے میڈیا میں اتنی سوچن کرتا ہونی تھی ہے آج ہمارے دو سندید کوئیت جی میرے بھائی جیسے ہیں اچھے دوست ہیں لیکن ان کا تو پنمیت ممبر دی نیپوری اریانا میں ہے سسمے کے نشان پہ وہ بھی اپنی بات رکھ رہے ہیں ان کو بھی بات رکھنے کا دکارہ رہا ہے انہیں ہمارے ساہے دو سن کیقش کرتا ہے اچھے دوست ہیں میں یہ کہتا ہوں سسمے کے نشان پہ پنسیٹ ممبر بھی نہیں ہے ہیں دوست ہیں اسے دوست ہیں وہ بھی ہمارے امی بات رہے ہیں آپ کے تو آپ کے تو آپ کے ہم لوگ یہاں بلکل ڈیبیٹ نہیں کرتے ہم صرف چرچہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ایک سگاراتمہ آخر میں ایک نسکرس تک پہنچا سکے ہم ایک بھروسہ لوگوں تک پہنچا سکے کہ یہاں جو چرچہ ہوتی ہے اس کا نسکرس یا ایک انتیم پرنام انتیم نہ ساہے ایک پرنام ضرور نکلتا ونہا پوپلی جی آپ کے عددیکس کو تو کہا گیا ہے کہ انوگاو اگر پرنام نکلیا نا بے مکشل بھی پرشید اللہ انوگاو کا نہیں جواب دے دیتی ہوں یہاں پہ کانگریس کے پروسکتہ بڑی 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 بات کر رہے ہیں کہ ہمیں انوگاو ہے شفل چلانے کا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن مجھے اسنا پتا ہے کہ کانگریس کا راستی اجت اپنی پسنی تیس پورسہ شیرل میں بھاگ جاتا وہ انوگاو سے پاکتہ ہی ہے وہ اور کسی کا انوگاو نہیں ہے وہ آپ کا انوگاو ہے آپ بولتے ہیں ہم نے بہت لمبے سمیتک سرکار چلائی ہے ہمارے بڑے بریس نیتا ہے بی جی پی کے راستی اجتے ہیں کامریے پر ریشوڈ لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں یہ انوگاو ہے آپ کے بات ہے دی جی پی کے راستی اجتے ہیں کامریے پر پیسے لیتے ہیں تو مجھے اس بات کا جواز ضرور بھی جی گا کہ ایسا کیوں ہے کہ رہول کاندی وائنایٹ کی طرف کیوں بھاگے ہمیں ٹھیکو چھوڑ کر جو آپ اپنی سکر کو بتایا سکتے ہیں اس کا جواز ضرور بھی جی گا اور یہاں پر آپ باج کر رہے ہیں انوگاو کیا انوگاو ہوئے آپ کا ہودا جی کبھی کہتے ہیں مجھے سیل کی لیڈر بنا دیا جائے کبھی بولتے ہیں میرے بیٹے کو ادرش بنا دیا جائے ابھی ایک مہینے پہلے کی بات ہے نا کیا کہتا آپ کے نتاؤں نے کہ ہودا جی ماس لیڈرین کو اگنور نہیں کیا جا سکتا اس سے دو ہی معنی ہیں یا پسٹیزہ کمدور ہے یا ہودا کو اگنور کیا جا رہا ہے تو یہ آپ کا اسپیرنس ہے پٹا ہے سکتا وہ آنے والی نہیں ہے آپ نے جو کرمکیاں وہ سامنے آئے ہیں تو جو سنگٹن میں وہی لوت کا توٹ لو وہ جو اسپیرنس لوت لے کا ہے وہ یہاں پر کام آرہا ہے کہ کس طرح سے لوتا جائے کس طرح سے جو ہے فضو کی بات کی جائے کیسے بھاگ ڈوڑ کر کے پض لیے جائیں صرف وہی تک آپ کا انوباہ سیمت ہے لوت کے اراؤہ آپ کا کوئی انوباہ نہیں ہے اس کا جواب مجھے ضرور بھی دے دی تھی کہ رہون زاندی وائناڈ کیوں بھاگے امیتی چھوڑ کر وائناڈ کیوں بھاگے آکے ایک سیریم جو کانگریس کے نیتا ہے وہ کیوں بھاگے اس کا جواب بھی دے جا مجھے یہ مجھے آپ بتائیے آج بی جے پی میں جتنے پر وقتا ہے پردید بی جے پی میں جتنے پر وقتا ہے آج میں زیادہ تو کانگریس بھی وہاں گئے ہیں وہ کیوں بھاگے اوچھا مالوکن جی کانگریس میں پیغا ہوئے تھے کیا نہیں مجھے مجھے بچانے ہو جا نہیں مجھے 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 لگا ہے بہت خودی طرح چوبا ہے آپ کو آخرانکہ آپ اس طرح کی پرس نہیں پہلے سوال بندہ جی سوال دیکھیں کون کانگریس سے گیا کون کانگریس میں نہیں گیا سوال مرتمان کانگریس کا ہریانہ کانگریس کا ہے مالوکن ساپ ایک سوال بندہ جی بانوکن جی بانوکن جی بانوکن جی سوال سوال یہ ہے بندہ پوپلی جی بانوکن جی سنیے بانوکن جی سوال کون کانگریس میں گیا کون کانگریس سے نہیں گیا یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ ابھی ورتمان میں ہریانہ کانگریس میں جتنے لوگ ہیں کیا آج یہ جو لنچ بوپندر شنگھ ہڈا کی اور سے دیا گیا ہے اور اس میں پردیش کے پرباری بھی موجود تھے کیا یہ بتانے کی یا چیتانے کی ڈیپلومیسی نہیں تھی جو سنگھتن تیار ہو رہا ہے اور جو جو آپ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وشتار ہم کہتے ہیں سنگھتن تیار ہو رہا ہے آپ کہہ رہے وشتار تو اس میں ان کو اگنور نہ کیا جائے اس لیے یہ شکتی پردیشن کی کوشش تھی سوال یہ پرباری ہے لیا ہے سنگھ لیا ہے کسان آمدون چلیا ہوا پیپر لیگ ہو رہے ہیں پیپر لیگ پیپر لیگ ہو رہے ہیں بڑی آلات پردیش کی نازوک ہے پردیش دیوالی آگیا ہے دیوالی کسان آمدون کی جانداری جیدہ ہے سبھانا کر رہا ہے اور بات آئی دو جیزیں انہوں نے رکھی کہ صدر میں آپ نے رکھی کہ صدر میں ہم ویدائیگ نہیں صدر میں ہم ویدائیگ نہیں ہے صدر میں آواز ہوتی ہے ہم سڑک پہ آواز اٹھاتے ہیں جلہ ہندوار پردرسن کرتے ہیں اور آپ میڈیا کے معلوم سے بھی ہم اونی سوالوں کو موسیقی 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 خیر دیکھتے ہیں کانگریس ایک جھٹتا میں آئے گی یا نہیں آئے گی یا سطح پاکس یا بی جے پی یا دوسرے دل ایسی طرح چھٹکی لیتے رہے گی بہت بہت دنیواد نمسکار